سبسکر پر چیلنگ اور سبسکر پر چیلنگ چلے شروعات کرتے ہیں بیرونی عمل حصہ اول سوال پہلا ہے مختصر جواب لکھئے پہلا طبع فرسودگی یعنی کیا بے کیمیائی فرسودگی کی اہم قسمیں کونسی ہے جیم حیاتیاتی فرسودگی کس طرح ہوتی ہے دال فرسودگی اور تودو کی حرکت کا فرخ واضح کیجئے پہلے کا جواب طبع فرسودگی کیا یعنی کیا طبع فرسودگی چٹانوں کی کیمیائی ساخت میں کسی قسم کی تبدیلی کے بغیر چٹانوں کی ٹوٹ پھوٹ اور ان کا ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا یعنی ان میں طبع فرسودگی ہونا ہے جیسے کہ بھرو بھرا ہونا ریزہ ریزہ ہونا چٹانوں کا ٹوٹنا یہ سب طبع فرسودگی کی مختلف عمل ہے اگلے دیکھتے ہیں کیمیائی فرسودگی کیمیائی فرسودگی کی اہمت قسمیں کون کونسی ہیں اس کا جواب ہے کیمیائی عمل کی بنیاد پر چٹانوں کی کیمیائی خصوصیات میں تبدیلی ہونا اور خدرتی طور پر ان کا تحلیل ہونا کیمیائی فرسودگی یا ریزہ کاری کہلاتا ہے کاربونیشن ہل پذیری اور تقسید کیمیائی فرسودگی کی اہمت قسمیں ہیں بارش کا پانی زمین تک آنے تک اس میں کاربونک ترشہ تیار ہوتا ہے اس عمل کو کاربونیشن کہتے ہیں کاربونیشن کے عمل کے نتیجے میں چنکھڑی جیسی اشیاء آسانی سے ترشوں میں حل ہو جاتی ہے تیسرا ہے حیاتیاتی فرسودگی اب حیاتیاتی فرسودگی کسے کہتے ہیں حیاتیاتی فرسودگی انسانوں جانوروں اور نوازات کی وجہ سے ہوتی ہے پرانے قلو امارتوں وغیرہ کی درادوں میں درختوں کی جڑے بڑھتی ہے اسی وجہ سے چٹانوں پتھروں کے ذرات میں تناؤ پیدا ہوتا ہے اور چٹانے ٹوٹنے پھوٹنے لگتی ہے یعنی صرف پرانے قلو یا امارتوں میں ہی نہیں چٹانوں میں بھی یہ درخت پیدا ہو جاتے ہیں تو قلو اور امارتوں میں تو وہ یہ ٹوٹ پھوٹ ہوتی ہی ہے چٹانوں میں بھی ہوتی ہے بعض اوقات چٹانوں پر سبز کائی گل سنگ یعنی دگڑ پھول جیسے نباتات نچونما پاتے ہیں جن کی وجہ سے بھی فرسودگی ہوتی ہے فرسودگی اور تودوں کی جیج کا فرخ واضح کیجئے خدرت عوامل کے چٹانوں پر اثر انداز ہونے سے چٹانوں کے ٹوٹنے اور ان کے مادمیات تحلیل ہو جانے سے چٹانوں کے خوت کم ہو جانے کو فرسودگی یا ریزاکاری کہتے ہیں ریزاکاری کرنا یعنی باری باری تکڑے ہو جانا ریزے ہو جانا فرسودگی کے اہم خسمیں طبع فرسودگی کیمیہ فرسودگی اور حیاتیاتی فرسودگی ہے جبکہ تیز رفتاری سے ہونے والی تودوں کی جیج اور سوس رفتاری سے ہونے والی وسی جیج یہ تودوں کی جیج کی اہم قسمیں ہیں سوال نمبر دو صحیح یا غلط لکھئے غلط بیانات درست کر کے لکھئے علیف زلزلے پر آب و ہوا کے اثرات ہوتے ہیں بے مرتوب آب و ہوا کے علاقوں میں طبع فرسودگی کم ہوتی ہے جیم خوش علاقوں میں طبع فرسودگی بڑے پیمانے پر ہوتی ہے دال چٹانوں کے ریزا ہونے یا بھر بھرا ہونے کو فرسودگی کہتے ہیں پہلے کا جواب غلط ہے اس کا صحیح جواب ہے زلزلے پر خاص طور سے زمین کے اندرونی حل چل کے اثرات پڑتے ہیں دوسرے کا جواب صحیح یہ خوش علاقوں میں طبع فرسودگی کم ہوتی ہے تیسرے کا جواب صحیح چوتھے کا جواب بھی صحیح اور پانچوے کا جواب غلط بسالٹ چٹانوں کی تقسید سے جامبہ چٹانے تیار ہوتی ہے یہ بسالٹ ہوگیا ہے اسے بسالٹ کر لیجئے سوال نمبر تین درجہ زہل سلسلہ وار جدول مکمل کیجئے یعنی جدول مکمل کرنا ہے حملے فرسودگی اب یہاں پر دو فرسودگی بازوں میں لکھنا ہے بیچ میں کمیہ فرسودگی پرطرزی عملے تقسید کریدنے والے جانور بل بناتے وغیرہ پہلا کیا ہے عملے فرسودگی طبع فرسودگی کمیہ فرسودگی اور حیاتیاتی فرسودگی طبع فرسودگی میں ریزہ کاری فرسودگی چٹانوں کا بکھراو اور پرطرزی حیاتیاتی کیمیہ فرسودگی میں عملے تقسید محلول پذیری اور کاربن آمیزی حیاتیاتی فرزودگی میں چٹانوں کے دراروں میں درختوں کی جڑے بڑھ جانے کی وجہ سے چٹانیں ٹوٹ پھوٹ جاتی ہے سبز کائی اور گلے سنگ جیسے نباتا سے فرزودگی ہوتی ہے کردنے والے جانور بل بناتے ہیں سوال نمبر چار دیئے ہوئے بیانات سے فرزودگی کی خصمیں پہچانیے علیف بعض جانور زمین میں بل بنا کر رہتے ہیں بے چٹانوں کے لوہے پر زنگ لگتا ہے جیم چٹانوں کی دراروں میں جمع شدہ پانی منجمد ہوتا ہے اور چٹانیں ٹوٹتی ہیں دار سرد علاقوں میں پانی کے نل تڑک جاتے ہیں ہی خوشک علاقوں میں ریت تیار ہوتی ہے پہلے کا جواب ہے حیاتیاتی فرزودگی دوسرے کا جواب کیمیائی فرزودگی تیسرے کا طبعی فرزودگی چوتھے کا طبعی فرزودگی اور پانچوے کا بھی تبعی فرزودگی امید ہے یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا ابھی کچھ تصویروں کے ذریعے ہم فرزودگی کی اشکال دیکھیں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے پہلا ہے گمبت نمہ ٹیکڑی کی پرطرے جی یہ کیا ہے تبعی فرزودگی دوسرا چٹانوں کا بکھراؤ یہ بھی کیا ہے تبعی فرزودگی تیسرا یہ چٹانوں کا فاش پاش ہو جانا تو اسے پاش پاش فرزودگی کہا ہے تبعی فرزودگی اس کے بعد چوتھی شکل ہے ہم نے تقصید یہ کیمیائی فرزودگی ہے پانچوی یہ حیاتیاتی فرزودگی ہے جانوروں کے ساتھ بل بنانے والی اس کے بعد حیاتیاتی فرزودگی یہ درختوں کا چٹانوں میں درختوں کا اگ جانا یہ کیا ہے حیاتیاتی فرزودگی ہے اس کے بعد یہ مورتیوں میں ایک قسم کا کیمیائی عمل ہو رہا ہے اور کیمیائی فرزودگی کے ایک مثال ہے اس کے بعد یہ نمکیاتی فرزودگی یہ بھی کیا ہے کیمیائی فرزودگی کی مثال ہے اس کے بعد جھیج جھیج یہ بھی ایک فرزودگی کی مثال ہے نمکیاتی خلم کاری یعنی خلماؤ کا عمل اس کے بعد میں ریزہ کاری یعنی یہ طبعی فرزودگی کا ایک عمل ہے اس کے بعد نمک کے ستون وڑگاؤن وڑگاؤن عدی یعنی احمد نگر میں جو نمک کے ستون ہے یہ بھی کیمیائی فرسودگی کی مشال ہے حیاتیاتی فرسودگی یہ پرانی عمارت ہے اور وہاں پر درخت اگائے ہیں اور یہ حیاتیاتی فرسودگی کی مشال ہے گلے سنگ یعنی دگڑ پھول یہ بھی حیاتیاتی فرسودگی کی مشال ہے اس کے بعد زمین کا کھسکنا یہ طوی فرسودگی کی مشال ہے اور یہ مٹی کا دھکیلہ جانا یہ بھی طبع فرسودگی کی مثال ہے امید ہے یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا زمین کا دھسنا یہ بھی طبع فرسودگی کی مثال ہے اگلے ویڈیو میں دوبارہ ملاخت ہوگی تب تک کے لیے خدا حافظ